جی شاہ جی کھل ڈھول کے بات کریں آپ چونکہ بریلوی مکتب سے تعلق رکھتے ہیں اور ریبولول شریف کے حوالے سے ان کا ایک سینسٹیو ایریا ہے تو مہچاروں کے آپ اس حوالے سے جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں ہمارا موقف لینا چاہتے ہیں ضرور لیں بریلوی پیر کے ساتھ محفل ملاد بریلوی پیر کے ساتھ اور جس بندے کو بریلوی پیر مرزا جیلیمی نے کہا اور لکھا اس کا اہل سنت و اجمات بریلویوں سے کوئی دور دور کا تعلق نہیں ہے اس کے عقائد و نظریات پک کے روافظ اور شیعوں والے عقائد و نظریات ہیں وہ مرزا جیلیمی کا استاذ بھائی ہے باب عساق فیصلہ بادی کا پک کا فالور ہے اور اس نے ویڈیو میں یہ بقیدہ بتایا کہ میں مولانا عساق کو اپنا استاذ مانتا ہوں اور مولانا عساق رحمہ اللہ جو ہیں وہ میرے سمجھ لیں کہ میں انہیں اپنا استاذ مانتا ہوں کیونکہ میں ان سے بڑا متاثر تھا ان کی بھی کچھ باتوں پر میں اتفاق نہیں کرتا ان کے کچھ عقائد سے میرا اتفاق نہیں ہے لیکن یہ بات درست ہے کہ میں انہیں بڑا سنتا تھا بچپن سے سنتا آیا ہوں اور ان کی ویسے مجھے کافی زیادہ علمی اپروچ جو آپ سمجھ لیں کہ ملی ہے کافی حد تک میں ان کی زندگی سے بھی متاثر تھا تو مرزا جیلیمی اور یہ جو نام نحاد سانی پیر ہے ان دونوں کا قرورہ ملتا ہے مرزا جیلیمی کی بددیانتی یہ کہ اس نے پوڑکا شروع کرتے وقت یہ کہا کہ آپ چونکہ بریلوی مکتب سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ اس سلسلہ میں ملاد کے حوالے سے سوالات کریں اور پیر کی بددیانتی دیکھیں کہ پیر آگے سے خموش بیٹھا رہا ہے آگے سے کوئی اس نے ریکشن نہیں کیا کہ بھئی میں بریلوی نہیں ہوں میرا بریلوی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے میرے عقائد و نظریات یہ ہیں جس طرح کہ اس نام نحاد پیر نے اپنی ایک ویڈیو میں بقیدہ بتایا اور یہ کہا جب اس نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا اور اس میں یہ اس نے بتایا کہ میرے عقائد کیا ہے میرے نظریات کیا ہے میرے اوپر لوگ بلیم لگاتے ہیں کہ میں شیعہ ہو چکا ہوں میں رافضی ہو چکا ہوں اور میں وہبی ہو چکا ہوں تو کہا کہ میرا مسلک کیا ہے میرا عقیدہ کیا ہے میرا قرآن حکیم کی روشنی میں عقیدہ یہی ہے وہ ٹائٹل میں اپنے لئے استعمال کرتا ہوں جو قرآن حکیم نے مجھے دیا ہے میں مسلمان ہوں میں رافضی ہوں میں کوئی مسیری ہوں میں کوئی مولا لی کو رب مانتا ہوں یا میرا عقیدہ کیا ہے میں وہبی ہوں میں ہوں کون تو آپ سب کے سوالوں کا چواب ہے چناب میں ایک مسلمان ہوں کیونکہ مجھے قرآن حکیم نے مسلمان کہا ہے اور یہ میں شخصیت پر اس بلکل بھی نہیں ہوں مرزا جیلمی کہتا ہے کہ میں ہوں مسلم علمی کتابی تو یہ جو نام نے ہاتھ پی رہا ہے یہ تو اپنے آپ کو صرف مسلم کہتا ہے مرزا جیلمی نے اس کو بریلوی کہا ساتھ یعنی ٹائٹل دیا اور اس پیر نے بددیانتی کا وہاں مظاہرہ یہ کیا کہ مرزا جیلمی کے سامنے سر جو نیچے کر کے بیٹھا رہا ہے اور جواب نہیں دیا جیسے اپنی ویڈیو میں یہ کہا تھا نا اس طرح جواب دیتا کیونکہ مرزا جیلمی کو ویوز ملے ہیں یہ بریلوی کے کارڈ کے ساتھ تو مرزا نے بریلوی کا لفظ استعمال کیا اور اس نام نے ہاتھ پیر کو بھی ویوز ملے ہیں کیونکہ یہ یوٹیوبر ہے اور اپنے یوٹیوب چینل کے لیے اس کو کنٹنٹ چاہیے اس کنٹنٹ کے لیے اور اس کے لیے اس نے خود اپنے چینل کے اوپر بھی اپنے ساتھ اس نے بریلوی کا لفظ شو کیا جبکہ جب اس نے آپ کو ایکسپوز کرنے کے لیے ویڈیو بنائی اور اپنا عقیدہ بتانے کے لیے تو اس پہ یہ کہا کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ میں صرف مسلمان ہوں تو پھر تھم نیل کو بریلوی پیر کا لفظ استعمال کیوں کرتے ہو صرف اور صرف سادہ عوام کی آنکھوں میں مٹی اور دول جونکنے کے لیے جہاں تک اس نام نے ہاتھ پیر کے عقیدے کا تعلق ہے تو اس نے بقاعدہ طور پر یہ اپنے آپ کو کہا ہے کہ میں آئمہ اہلِ بیعت کو معصوم مانتا ہوں چہاردہ معصومین کا لفظ استعمال کیا اور آئمہ اہلِ بیعت کے حوالے سے یہ کہا کہ میں ان کو معصوم مانتا ہوں یہ بارہ حلفاء جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جن کا ذکر آیا ہے میرے نزدیک یہ وہی بارہ حلفاء ہیں حضرت امام علی سے لے کے امام مہدی تک اور درمیان میں جتنے بھی آئمہ اصنی 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 ہیں جتنے بھی بارہ امام ہیں میں ان کو معصوم مانتا ہوں اور میرا عقیدہ یہ اس برے میں بڑا فاظیہ ہے باقی ہر شر سے احتلاف کیا جا سکتا ہے لیکن میرے نزدیک بارہ چہاردہ معصومین سے احتلاف نہیں کیا جا سکتا جبکہ یہ عقیدہ خالصت انشیوں کا عقیدہ ہے یہ اہلِ سنت کا عقیدہ نہیں ہے اہلِ سنت واجمات بریلوی ان کا عقیدہ کیا ہے اہلِ سنت واجمات بریلویوں کے امام امام احمد رزاقہ مہدس بریلی رحمت اللہ علیہ فتاوہ رزویہ کی جلد نمبر چودہ کے سفر نمبر ایک سو ستاسی پہ لکھتے ہیں کہ جس طرح اجمائے اہلِ سنت ہے کہ بشر میں انبیاء علیہم السلام کے سوا کوئی معصوم نہیں جو دوسرے کو معصوم ماننے اہلِ سنت سے خارج ہے جو انبیاء علیہم السلام کے علاوہ انسانوں میں کسی دوسرے کو معصوم مانتا ہے وہ سننی نہیں ہے یہ بریلویوں کے امام کا نظریہ اور عقیدہ ہے فتاوہ رزویہ کے اندر آپ نے بیان فرمایا اور یہ جو نام نے ہاتھ پیر ہے یہ کہتا ہے کہ میں آئیم اہلِ بیعت کو معصوم مانتا ہوں تو بتاؤ کہ یہ کس مو سے اپنے آپ کو جو نہ وہ ٹائٹل کے اوپر تھامنیل کے اوپر اپنے نام کے ساتھ بریلوی لکھنے کو جو نہ وہ اس کے لئے خموشی اقتیار کرتا ہے اور مرزا جلمی کے سامنے سر نیچے گرا کے بیٹھا ہوا ہے اس نے اس کو بریلوی کہا اور یہ خموش بیٹھا ہوا ہے اور پھر افضلیت شیخین کے حوالے سے اہلِ سنت کا اجمائی اور قطعی عقیدہ ہے کہ حضرات شیخین ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم علیہ السلام کی امت میں سے سب سے افضل ترین اشخاص ہیں یہی اہلِ سنت کا عقیدہ ہے اور امام احمد رضاقہ محدد سبریلی رحمت اللہ تعالی فتاوہ رضویہ کی جلد اٹھائیس کے صفحہ چار سو بیس پہ لکھتے ہیں کہ اہلِ سنت کا اجمع ہے کہ حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام اولیاء مرجع العرفاء امیر الممنین مولا المسلمین سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ اسے بھی اکرم افضل اتم اکمل ہیں جو اس کا خلاف کرے اسے بدعاتی شعی رافضی مانتے ہیں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت علی کو افضل مانے امام احمد رضا محدد سبریلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اہلِ سنت اس کو کیا مانتے ہیں اس کو ہم بدعاتی مانتے ہیں اس کو شعی مانتے ہیں اس کو رافضی مانتے ہیں افضل اہل البعید کو مانتا ہوں اور حضرت سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ آپ کی افضلیت کا قائن ہوں اور پھر مولا علی علیہ السلام آپ کی افضلیت کا قائن ہوں اور اسی ترطیب سے حضرت امام محدد تک جتنے بھی آئیم آئی اہل البعید ہیں ان کی افضلیت کا قاروہ اور پہیر ہے اہلِ سنت واجمات بریلویوں کی عقیدے کے مطابق یہ ہرگز ہرگز سنی بریلوی نہیں ہے اس کے عقید و نظریت وہی ہیں جو شیعہ اور روافض کے عقید ہیں